انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت نیرِ تاباں شاہِ خوباں مکینِ گمبدِ خزراں ہم غریبوں کے غمگسار نائبِ پربدگار احمدِ مجتبہ جنابِ محمدِ رسول اللہ ارواحُ نافدہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہِ گوہربار میں جس طریقے سے درودِ پاک پڑھاؤں با آوازِ بلند پڑھنے کی کوشش کریں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیکہ وسلم عزیزانِ محترم ہم جس ماحول سے گزر رہے ہیں اور جس حالات سے ہم دوچار ہیں وہ کسی پر مخفی نہیں ہے معاشرے میں بدامنی اور بدحالی اتنی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے کہ آج معاشرے میں کوئی کسی کو پہچاننے کے لئے تیار نہیں ہے بس ایک رشتہ لوگوں کا رہ گیا ہے وہ ہے مفات پرستی اس کے علاوہ کوئی دوسرا رشتہ ہم میں موجود نہیں ہے عزیزانِ محترم حتیٰ کے عالم یہ ہو گیا کہ انسان دنیا میں اتنا ڈوب گیا ہے اتنا مست ہو گیا ہے کہ وہ دوست تو دوست رشتہ دار تو رشتہ دار احباب تو احباب ساتھی تو ساتھی علاقے والے تو علاقے والے حتیٰ کہ اپنے بھائی کو بھی لوگ پہچاننے کے لئے تیار نہیں ہے اور اس سے بڑھ کر بتاؤں تو بعض ایسے بھی جوان قسم کے افراد ہیں جو آج اپنے ماباپ کو بھی کما حق ہو نہیں پہچانتے ہیں اور ان کا حق ادا نہیں کرتے ہیں عزیزانِ محترم اس عنوان پر میں سمجھتا ہوں کہ مسلسل گفتگو ہونی چاہیے اور اس وقت تک کہ ہونی چاہیے جب تک ہر بچہ اپنے ماباپ کا فرمابردار نہ ہو جائے آج معاشرے میں جیسے ہی بچے جوانی کی دہلیز پر جاتے ہیں جیسے ہی بچے ترقی کرنے لگتے ہیں جیسے ہی بچوں کی موہ میں زبان آجاتی ہے وہ بچے اپنے ماباپ کے ساتھ برا سلوک کرنے لگتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مکمل تخلیق کمزوری پر کمزوری کے اعتبار سے کی ہے اور جب وہ بچے دنیا میں آئے ہیں تو ان کی ماباپ نے ان کی خوب پرورش کی ہے اور ان کا حق ادا کیا ہے جیسا کہ حدیثِ قدسی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارت فرمایا ہے یا ابن آدم جعلت لکا قراراً فی بطن امک کہ اے اولاد آدم اے آدم کے بیٹے ہم نے تجھے تیری ماں کے شکم میں ٹھہرنا قرار دیا ہے جعلت لکا قراراً ہم نے قرار دیا ہے فی بطن امک تیری والدہ کے بطن میں پیٹ میں وَغَشَّتُ وَجَحَكَ بِغِشَائِنْ پوری دنیا ایک بچے کے لئے اللہ بنا دیتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمْتُكَ الْقِيَامَ وَالْقُعُودَ فِي بَطْنِ اُمِّكَ اس بچے کو ہم نے ماں کے پیٹ میں بیٹھنا بھی سکھایا ہے اور اٹھنا بھی سکھایا ہے اور مُتَّقِعَنْ عَنْ يَمِينِكَ وَمُتَّقِعَنْ عَنْ شِمَالِكَ اور ہم نے داہینی طرف ٹیک لگانے والا بھی بنایا ہے اور بائیں طرف ٹیک لگانے والا بھی بنایا ہے عزیزانِ ملتِ اسلامیہ فَلَمَّا اِنْتَمَّتْ مُتَّتُ عَشْهُرِكَ اور جب اس بچے کے دنیا میں آنے کا مکمل وقت ہو گیا تو پھر اللہ رب العزت نے اسے یوں ہی دنیا میں نہیں لیا بلکہ اللہ فرماتا ہے اَوْحَيْتُ الْمَلَكِ الْمُعَقِّلِ بِالْأَرْحَامِ میں نے اس کے ماں کے شکم کے پاس ہم نے ایک فرشتہ بھیجا فَأَخْرَجَكَ عَلَىٰ رِيشَةٍ مِّن جَنَاحِهِ جو اپنے پروں کے ذریعے سے وہ دنیا میں لے کر کے آیا لَا لَكَ سِنُّن تَقْتَعْ وَلَا لَكَ يُدُن تَبْتِشْ وَلَا لَكَ قَدَمُن تَسْعَى کہ اے میرے بندے جب تو دنیا میں پیدا ہوا نا تو تیرے موں میں دانت نہیں تھے جس کے ذریعے سے تو کٹ سکتا تھا وَلَا لَكَ قَدَمُن تَسْعَى نہ تیرے قدم میں اتنی طاقت اور قوت تھی جس کے ذریعے سے تو چل سکتا تھا نہ تیرے ہاتھوں میں اتنی قوت تھی جس کے ذریعے سے تو پکڑ سکتا تھا بلکل مجبور سا تھا محتاج تا سا لیکن ایسے ماحول میں اے میرے بندے جب تو کسی طریقے سے نہ کما سکتا تھا نہ اپنی روزی تلاش کر سکتا تھا تو اللہ فرماتا ہے فَمْبَعَسْتُ لَكَ عِرْقَيْنِ رَقِيْقَيْنِ لَبَنًا خَالِصًا فِي صَدْرِ أُمِّكَ پھر ہم نے تیرے ماں کے سینے کے اندر پیور خالص دودھ اللہ فرماتا ہے ہم نے پیدا کیا اور آگے فرماتا ہے باردن فی الصحیف وحارن فی الشتا وہ جو ماں کے سینے سے جو دودھ تجھے ملتا ہے نا وہ تھنڈی کے موسم میں وہ گرم ملتا ہے اور گرمی کے موسم میں وہی دودھ تیرے لیے تھنڈا ہو جاتا ہے اللہ کی قدرت یہ دیکھیں پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے میرے بندے تجھے کون پوستا تیری کون خدمت کرتا کیونکہ پوری دنیا تو ایسی ہے جو اپنے سگے بھائی کو نہیں پہچانتی ہے رشتدار رشتدار تو بہت دور کی بات ہے معاشرے معاشرے والے تو بہت دور کی بات ہے خاندان خاندان والے تو بہت دور کی بات ہے اہل و عیال اہل و عیال بہت دور کی بات ہے کوئی تجھے نہیں پوستا حتیٰ کہ اگر تُو پڑوس میں بھی رہتا اور تُو اگر تکلیف میں ہوں تو وہ پڑوسی تیرا دھر سننے کے لیے نہیں آتا ان سارے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ فرماتا ہے میرے بندے سن جب تجھے پیدا کیا جب تُو نہ کما سکتا تھا نہ خود سے کھا سکتا تھا نہ چل سکتا تھا نہ پھر سکتا تھا نہ اٹھ سکتا تھا تو اللہ فرماتا ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّتَكَ فِي قَلْبِ عَبْوَيْكَ تو ہم نے ہی تیرے ماں باپ کے دل میں تیری محبت ڈال دی ہے اس سے پہلے تجھ سے کوئی محبت کرنے والا نہیں تھا اور آپ دیکھیں یہی ماں باپ ہے اللہ اکبر کہ آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں اتنا پیار کرتے ہیں کہ ایک باپ دھوب کی شعاؤں میں اس کی تپش میں جلتا ہے ایک باپ اپنی اولاد کی پرورش کے لیے وہ مزدوری کرتا ہے ایک باپ اپنی اولاد کو پڑھانے اور لکھانے کے لیے تگو دو کرتا ہے ایک باپ اپنی اولاد کو ترقی آفتہ بنانے کے لیے وہ آگ کے انگارے سے کھیلتا ہے ایک باپ اپنی اولاد کی پرورش اور اس کو مزین کرنے کے لیے وہ دوسروں کی گالیاں تک کے سنتا ہے وہ ہاتھ گاڑی چلانے پر مجبور ہو جاتا ہے وہ دوسروں کی تہاڑی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے جب اس سے پوچھا جائے کہ تو اتنی محنت کیوں کرتا ہے اتنی مشکت کیوں کرتا ہے اتنی اللہ اکبر اتنی آزمائشوں کا سامنا کیوں کرتا ہے تو اس کا ایک ہی جواب ہوگا یہ میری اولاد ہے میرا اب دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے میری ساری خواہش میری بچی کی تربیت پر قربان ہے اب جو کچھ ہے میرا بیٹا ہے جو کچھ ہے میری بیٹی ہے اور اسی کے پیچھے لگ جاتا ہے ایک ماں کو دیکھو جو نکاح سے پہلے اس کی اپنی ایک تمنا ہوتی ہے کہ اللہ اکبر میں اپنے شوہر کے ساتھ گھوموں گی اپنے شوہر کے ساتھ اچھے ہوٹلوں میں کھاؤں گی اپنے شوہروں کے ساتھ تفریق کے لیے نکلوں گی لیکن جیسے ہی اس عورت کے شکم کے اندر کوئی بچہ وجود میں آنے لگتا ہے اس دن سے اس کی زندگی بدل جاتی ہے اس دن سے اس کے ماحول بدل جاتی ہے وہ اپنی خواہشات کو بھول جاتی ہے وہ اپنے پیشنس کو بھول جاتی ہے وہ اپنے کام کو بھول جاتی ہے اب اس کی ایک ہی تمنا ہوتی ہے اے اللہ میرے بچے کی پرورش کرنا میرے بچے کو پیٹ میں کوئی تکلیف نہ ہونے بھائے اللہ اکبر جس کی بنیاد پر وہ درد پر درد تکلیف پر تکلیف پریشانی پر پریشانی وہ جھیلتی ہے تاکہ جب ولادت کا وقت آتا ہے تو اتنے درد کے چھٹکے لگتے ہیں اتنے درد کے چھٹکے لگتے ہیں اللہ اکبر کہ آیا ہوا ہے کہ اگر کوئی انسان کو جس طرح سندہ ہے اور اس کے جسم کی ہڈی اللہ اکبر بغیر کسی نشے کے اگر اس کے جسم کی ہڈیاں توڑی جائے اس سے کہیں زیادہ تکلیف اس عورت کو ہوتی ہے جب بچے کی ولادت ہوتی ہے جب بچہ پیدا ہونے لگتا ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانو یہی وجہ ہے کہ ایک صحابی آتے ہیں اور عرص کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے ماں باپ کو اپنے کندوں پر بٹھا کر کے میں نے سات مرتبہ حج کر آیا ہے کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام جلال میں آتے ہیں اور اشاعت فرماتے ہیں تو حق کی بات کرتا ہے سن جب تو پیدا ہو رہا تھا اس وقت تیرے ماں کو جو دھرد کے چھٹکے لگے تھے ابھی ان چھٹکوں میں سے ایک چھٹکے کا بدلہ بھی تو ادا نہیں کر سکا ہے اللہ اکبر تو پوری زندگی کے حق کی بات کیسے انسان کر سکتا ہے لیکن جیسے ہی یہ بچہ اللہ اکبر جوانی کی تحلیز کو پہنچنے لگتا ہے یہ بچہ اللہ اکبر ترقی پانے لگتا ہے یہ بچہ جب چند پیسے کمانے لگتا ہے اور اس کے ماں باپ کمزور سے کمزور تر ہونے لگتے ہیں اس کے بچے اس کے ماں باپ بوڑے سے بوڑے تر ہونے لگتے ہیں اب یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کسی ماں باپ کی ضرورت نہیں ہے مجھے کسی اہل و عیال کی ضرورت نہیں ہے مجھے گھر والوں کی ضرورت نہیں ہے اب میں سب کچھ کروں گا اور میرے باپاپ میرے اللہ اکبر وہ میرے میں نیچے رہیں گے لیکن اتنا آپ کو بتا دو کتنے اولیاء کرام ایسے ہیں اللہ اکبر جن کا ایمان چلا گیا ماز اس بنیاد پر کہ انہوں نے اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کی کتنے ایسے لوگ ہیں اللہ اکبر جن کی زندگی کا کل سرمایہ تباہ ہو گیا صرف اس بنیاد پر کہ اس کے ماں باپ کی انہوں نے خدمت نہیں کی کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو آن بنیاد کے اندر زلیل اور رسوہ ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے ہیں لیکن اتنا سن لو اگر تمہیں کامیاب ہونا ہے اگر تمہیں ترقی پانا ہے اگر تمہیں عزت پانا ہے اگر تمہیں سرخوری حاصل کرنی ہے تو کسی کے ساتھ کوئی سلوک کرو یا نہ کرو لیکن اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اس لئے کہ جس دن تمہارے ماں باپ تمہارے لئے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر دیئے اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں فرماتا ہے کبھی نہیں فرماتا جامع ترمیزی کی حدیث ہے سلاس دعوات مستجابات تین ایسے لوگ ہیں جن کی دعا اللہ رد نہیں فرماتا ہے نمبر ایک دعوت المظلوم مظلوم کی بددعا اللہ کبھی رد نہیں فرماتا ہے اس لئے کہ اس کی ڈائریک بددعا اللہ تک پہنچتی ہے اللہ تک پہنچتی ہے اور اس کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے بد دعا دعا رد نہیں کی جاتی ہے نمبر ایک نمبر دو دعوت المصافر مسافر کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے اور نمبر تین دعوت الوالد علا ولد باپ کے دعا اولاد کے حق میں اللہ کبھی رد نہیں فرماتا ہے اس لئے علماء نے فرمایا ہے کہ باپ کو چاہیے اگر بیٹا نافرمان بھی ہو تب بھی اس سے چاہیے کہ وہ اپنے بیٹے کے لئے بد دعا نہ کرے بلکہ اپنے بیٹے کے لئے دعا کرے اس لئے کہ نجانے کون سے وقت میں اس کی بد دعا قبول ہو جائے اور بچے کی ہمیشہ کے لئے اس کی زندگی تباہ ہو جائے اس لئے کبھی بھی بد دعا کرنے کا حکم نہیں ہے بلکہ جب بھی دعا کرے تو ہدایت کی دعا کرے ان کے لئے ہاتھ اٹھائے تو ان کے سدھرنے کی دعا کرے اللہ اکبر میرے آقا علیہ السلام کا ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ایک صحابی ایسے تھے کہ جو اپنے بیٹے کے جیب سے ان کی اجازت کے بغیر چند پیسے لے لیا کرتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام سے وہ لڑکا جا کر کے شکایت کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بابا جو ہے وہ میرے جیب سے بغیر اجازت کے کچھ پیسے نکال لیا کرتے ہیں اور وہ مجھ سے پوستے بھی نہیں ہیں آپ ذرا ان کو سمجھائیے تو سہی آپ ان کو بتائیے تو سہی کہ بغیر اجازت کے پیسہ نہیں لینا چاہیے جب یہ بات ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا اور کہا جاؤ اس کے باپ کو بلا کر کے لیا ہو اس کے والد ماجد کوئی کام کر رہے تھے وہ صحابی گئے اور کہا کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں جب وہ آنے لگے تو پوچھا ان سے کہ حضور کیوں بلا رہے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ تمہارے بیٹے نے تمہارے خلاف جو ہے اللہ اکبر حضور کی بارگاہ میں شکایت کی ہے کہ تم ان کی اجازت کے بغیر جو ہے اللہ اکبر ان کے جیب سے پیسے نکال لیتے ہوں اتنا سننا تھا کہ اس باپ کے آنکھوں میں آسو آگئے اور وہ رونے لگ گیا اور من ہی من کے اندر اللہ اکبر وہ اشعار کی شکل میں وہ اپنے الفاظ میں کچھ باتیں کہنے لگا وہ گنگناتا جا رہا ہے اور حضور کی بارگاہ میں بڑھتا چلا جا رہا ہے جب حضور کی بارگاہ میں وہ پہنچتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو کہ ان کا معاملہ جو ہے بعد میں تیہ کیا جائے گا ان کے فیصلے بعد میں کیا جائیں گے پہلے ان سے وہ اشعار سنیے جو راستے میں وہ کہتے کہتے آ رہے تھے وہ راستے میں جمن میں وہ پڑھتے پڑھتے آ رہے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے فلاں ابھی تمہارا فیصلہ بعد میں ہوگا مجھے پہلے یہ تو بتاؤ کہ جو راستے میں تم کہتے کہتے آشعار آ رہے تھے وہ ذرا مجھے سناو تو سہی وہ صحابی رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خدا نے وہ باتیں بھی بتا دی جو میرے من میں چل رہی تھی میرے اندر چل رہی تھی وہ بات آپ کو بھی معلوم ہو گئی کہاں ہاں لیکن میں تمہاری زبان سے سننا چاہتا اس کے بعد وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا آپ کو بتاؤں میں کیا عرض کروں اس بچے کے حوالے سے جس کو میں نے کتنی تکلیف سے پالا ہے جب یہ بچہ اللہ اکبر اپنی ماں کے شکم میں آیا تھا نا اسی دن سے میری اور میری بیوی کی زندگی بدل گئی تھی ہم نے اس دن سے اپنی محنت اور بڑھا لی تھی ہم رابطن ایک کرتے تھے صرف اس لیے کہ میرا بیٹا دنیا میں آنے والا ہے میرے بیٹے کی پرورش کروں گا اسے کھلاؤں گا اللہ اکبر جیسے تیسے اللہ کے فضل سے یہ میرا بیٹا پیدا ہوا جب میرا بیٹا پیدا ہوا اس کی صورت کو دیکھا تو گویا کہ میں نے اس وقت دل دے بیٹھا اب اس کے بعد نہ مجھے اپنی زندگی نظر آ رہی ہے نہ میرا صبح و شام نظر آ رہا ہے نہ مجھے اٹھنا بیٹھنا نظر آ رہا ہے بس مجھے ایک ہی فکر ہے میرا کھون جیسا بیٹا میرا پھول جیسا بیٹا میرا لادلا بیٹا یہ میری زندگی ہے میری بیوی کی زندگی ہے اللہ اکبر وہ کہتے ہیں اس کے بعد سے یا رسول اللہ میں نے اپنی محنت اور مشکت کو اور بڑھا لی اور میں تھی ہاری کرنا شروع کر دیا رات دیر دیر سے آتا تھا تاکہ دو چند پیسے زیادہ ملیں گے تو ان پیسوں کے ذریعے سے اپنی اولاد کو میں اچھا کپڑا دلا سکوں گا اسے اچھا کھلا سکوں گا اسے اچھا پلا سکوں گا اللہ اکبر اس کی پرورش میں لگ گیا لیکن آقا حضور جب کبھی یہ بیمار پڑتا تھا نا تو ہمارا دل کلیجہ ہمارے موہ کو آ جایا کرتا تھا ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کہیں میرا بیٹا مر نہ جائے تو اگر یہ مر گیا تو ہماری زندگی کا کیا فائدہ پھر میں یہ سوچتا تھا موت ایک الگ چیز ہے اور بیماری ایک الگ چیز ہے لیکن میرا بیٹا جب بیمار پڑ جاتا تھا تو ہماری زندگی بھی گویا کی عجیرنسی ہو جاتی تھی اس کو لیے لیے پھرتا تھا کبھی داکٹر کے پاس تو کبھی حکیموں کے پاس تو کبھی طبیبوں کے پاس اور جب تک کہ یہ کھاتا نہیں تھا یا رسول اللہ ہم کھاتے نہیں تھے جب تک کہ یہ پیتا نہیں تھا تب تک کہ ہم پیتے نہیں تھے اللہ اکبر حدیث کسی اس کی ترجمانی کرتی ہے فَلَا يَشْبَعَانِ حَتَّى تَشْبَعَ وَلَا يَرْقُدَانِ حَتَّى تَرْقُلِ یہ جب تک کہ سوتا نہیں تھا یا رسول اللہ ہم سوتے نہیں تھے جب تک کہ یہ کھانے ہی لیتا تھا یا رسول اللہ ہم کھاتے نہیں تھے اللہ اکبر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوالوں اس کے بعد جب میرا بیٹا بڑھنے لگا اور میرا بیٹا جوانی کی دہلیس کو پہنچنے لگا مجھ پر خضا تاری ہونے لگی میرے بیٹے کے بازوں میں طاقت آنے لگی اور میرا جسم کمزور ہونے لگا حتیٰ کہ این شوابی کے دہلیس پر جب میرا بیٹا پہنچ گیا تو میں کمزور سے کمزور ہونے لگا ایک دن ایسا آیا کہ ہم نے اس اچھے گھر میں نکاح دے دیا لیکن اللہ اکبر کیا پھر کہنا تھا آقا کیا بتاؤں آپ سے جیسے اس کے شادی ہوتی ہے اس کے چللوس کے لمحات گزرتے ہیں اس کے بعد یہ ہم سے دور ہونا شروع کیا ہماری طرف نظر کرنا کم کر دیا عالم یہ ہو گیا کہ آقا حضور اس گھر کے اندر جو میرا گھر تھا جس گھر کے اندر اپنے بچے کو میں نے پالا تھا جس گھر کے اندر اپنی اولاد کے پرورش کی تھی جس کو اپنے سینے سے لگایا تھا کبھی آنکھوں کا بوسہ دیا تھا کبھی اسے جگر سے لگایا تھا کبھی اسے کندے پر بچھایا تھا کبھی اسے لوریاں دی تھی رات رات پر اپنے گھوڑ میں بچھا کر کے اسے لوریاں سنا کر کے اسے پیار کرتا تھا لیکن جب یہ میرا بیٹا جوان ہو گیا یا رسول اللہ اب میرے ہی گھر کے اندر میری سندگی اجیرنسی ہو گئی ہے عالم میرا یہ ہو گیا کہ نوکروں کے ساتھ بھی لوگ اچھا شروق کرتے ہیں لیکن یا رسول اللہ میرے گھر کے اندر مجھے میرے ساتھ نوکروں سے بتر سلوک کیا جا رہا ہے حتیٰ کہ لوگ تو نوکروں کو بھی وقت پر کھانا دے دیتے ہیں لیکن آقا میں آپ کو کیا عرض کروں میرے گھر کے اندر مجھے وقت پر کھانا نہیں دیا جاتا اور یہ کہہ کر کے وہ سا بھی سارو قطار رونے لگتے ہیں جب وہ روتے ہیں تو میرے مصطفیٰ کے آنکھ میں آنسو آتے ہیں میرے آقا بھی رونے لگتے ہیں اور جلال میں اٹھتے ہیں اور اس لڑکے سے فرماتے ہیں اے نوجوان سن انتا وہ مالکہ لیوالی دیکھ تو بھی تیرے باپ کا ہے اور تیرا سارا مال بھی تیرے باپ کا ہے اللہ اکبر اس سے آپ کو کیا سبق ملتا ہے وہ باپ جس نے اپنا کل سرمایہ آپ پر لٹا دیا آج جوانی کی تحلیس پر پہنچ چکے ہو تو انہیں تھانا دیتے ہو ان کے ساتھ برا سلوک کرتے ہو اتنا یاد رکھنا جس طرح وہ باپ بن کر کے بڑھاپے میں رو رہا ہے جس طرح وہ ماں بن کر کے بڑھاپے میں رو رہی ہے جب بھی تم باپ بنو گے اور تمہاری اولاد تمہارے ساتھ ایسا کرے گی تو بتاؤ کون ہے جو تمہیں سہارا دے سکتا ہے کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے تڑپو گے لیکن کوئی ایسا نہیں ہے جو تمہاری کفالت کر سکے میں آپ کو کیا بتاؤں ایک شخص ایسا ہے جس کا ایک بیٹا ساٹھ ہزار روپیہ کماتا ہے دوسرا بیٹا بینک میں نوکری کرتا لیکن اس باپ کا عالم یہ ہے کہ وہ لوگوں سے بھیک مانگتا پھرتا ہے لوگوں سے کہتا ہے کہ میری مدد کر دوں جب اس سے پوچھا جاتا کہ تمہارے بچے تو اتنے امیر ہیں کہتے ہیں میرے بچے امیر ہیں میں تو امیر نہیں ہوں نا بچوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا بچے مجھ سے بات تک کرنے کے لئے تیار نہیں ہے ترستے ہیں ترستے ہیں صاحبو اتنا یاد رکھنا جس دن تمہارے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے نا جس دن چلے گئے جس دن اس کے بعد تم ترسو گے ان چہروں کو دیکھنے کے لئے رو گے تڑپو گے چیخو گے چلا ہو گے گھر ہو گا بنگلہ ہو گا مال ہو گا لیکن گھر میں تمہارے ماں باپ نہیں ہوں گے نہیں ہوں گے جو ایک بار فون کرنے پر پچاسو بغیر کسی معاوزے کے دعا دیتی ہے اسے ماں کہتے ہیں ماں کہاں آ چل جس بچے پر سلامت ہے نا جس بچے پر سلامت ہے دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان وہ بچہ ہے اولاد کے لئے باپ ایک درخت کے سائے کا کام کرتا ہے باپ خود دھوپ میں کھڑے تو رہتا ہے لیکن اپنے اولاد کو دھوپ میں کھڑے نہیں ہونے دیتا ہے اپنے ماں باپ سے پیار کرو اپنے ماں باپ کے عزت کرو ان سے محبت کرو ان کی دعائیں لو ایک بار چلے گئے نا تو دوبارہ نہیں آئیں گے کبھی نہیں آئیں گے پلٹ کر قبر پر جا کر کے فاتحہ کرنے والوں چادر چڑھانے والوں ان کے نام سے کپڑے باٹنے والوں ان کے نام سے کھانا کھانے والوں جیتے جی انہیں کھانا کھلاو جیتے جی انہیں لباس پہناو باشا بنا کر کے رکھو اپنے ماں باپ کو گھر کا تاج بنا کر کہا رکھو وانا ایک دنہ آئے گا نا وہ سپردے خاک ہو جائیں گے تو تم مٹیوں کو اپنے سر پر ڈالو گے اور کہو گے اے اللہ میرے باپ کو دے دے واپس لیکن جب وہ ایک بار چلے گئے نا تو دوبارہ نہیں آئیں گے نہیں آئیں گے پلٹ کر کے دیکھو میرے آقا کی عمر تقریباً تیر پن سال کے اوپر تھی تیر پن سال کے اوپر جبکہ وہ امام الانبیاء سید الانبیاء ہے امام الہدہ ہے جن کے صدقے میں اللہ نے کونین بنائی ہے مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں خالی ان کے ہاتھ میں وہ چاہے نا تو اللہ اکبر ان کے اردگیر سونے کے پہاڑ چلے وہ چاہے نا تو دنیا کا تخت و تاراج ان کے قدموں میں پڑے رہے لیکن غربت کو پسند کی آخرت کو ترجیح کی لیکن اس کے باوجود وہ نبی جن کی سواری بھراک ہوتی ہے وہ نبی جو نبیوں کا امام ہوتا ہے جن کی اقتنام آدم و موسیٰ عیسیٰ نوس سارے انبیاء جن کی اقتنام نماز پڑھتے ہیں وہ نبی جو قابق حسینیہ وہ ادنا سے بھی زیادہ قریب ہو جاتا ہے وہ نبی جہاں سارے پرتے سارے ہجابات ہٹ جاتے ہیں صرف وہ مصطفیٰ ہے اور اللہ کی ذات ہے اس کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں وہاں تک جس کی رسائی ہے وہاں تک جس کی پہنچے وہاں تک جو اپنی ماتھے کے آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کرتا ہے اس نبی کو جب اپنی ماں کی یاد آتی ہے عشاء کی نماز کے وقت تو وہ نبی پھوٹ پھوٹ کر کے رونے لگتے ہیں مسجد نبی میں شریعت میں روتے ہیں اور ہچکیاں لے لے کر کے روتے ہیں اتنا روتے ہیں اتنا روتے ہیں کہ گویا کے داڑی مبارک تر ہو جاتی ہے صحابہ رونے لگے عرض کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت کیوں رو رہے ہیں تو حضور عشاء فرماتے ہیں کیا بتاؤں مجھے میری ماں یاد آگئی تھی مجھے میری ماں یہاں گئی تھی بنو عدی میں جب اپنے والد ماجد کے قبر کی زیارت کے لے گئے تھے اور جب واپس پلٹ کر کے آئے نہ تو مقام ابوہ میں آپ کی والدہ ماجدہ پر اپنے شوہر کی جدائیگی کا ایسا صدمہ پڑا کہ آپ بے ہوش ہو گئی اور کیفیت اتنی نازک سے نازک تر ہو گئی کہ چھے سال کے ننے پیمبر امام الرسل بیٹھے ہوئے ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت کی گود میں آپ کے امی جان نے اپنا سر رکھا ہوا سکت نہیں ہے کہ اٹھ سکے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا سکے لیکن امام الہدا کے گود میں اپنا سر رکھ کر کے آپ کے امی جان آپ کے چہرے پر ہاتھ پھیرتی کہتی میرے بیٹے میرے بیٹے اللہ نے تیرا نام مشرق و مغرب میں خوب اچھا کرے گا تو میرا جیسا بیٹا ہے ایسا بیٹا اللہ نے کائنات میں کسی کو نہیں دیا ہے تیرے نام کے ڈنکے مشرق و مغرب میں بچیں گے میرے بیٹے اور پھر اپنے الفاظ میں اپنے بیٹے کو دعا دے رہی ہے اللہ میرے بیٹے کی حفاظت کرنا اے اللہ میں اپنے بیٹے کو تیرے حوالے کرتی ہوں اور یہ باتیں کرتے کرتے سیدہ آمنا رضی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا سے چلی گئی چھ سال کے عمر میں تھے مصطفیٰ جاند رحمت اور جب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اس سے پہلے ہی آپ کے والد ماجد کا وصال ہو چکا تھا لیکن جب ماں کا وصال ہوا نا تو حضور علیہ السلام اپنے امی سے کہتے ہیں امی مجھ سے باتیں کرو نا مجھ سے باتیں کیوں نہیں کرتی ہیں آپ امی کیا کہتے ہیں مجھے کہو تو سہی وہی پر حضرت ام ایمن تھی وہ کہتے ہیں بیٹے جو اس دنیا سے ایک بار چلا جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا ہے آپ کی والدہ ماجدہ کا وصال ہو گیا ہے اب ذرا سوچئے مصطفیٰ جاند رحمت کے امی جان چھ سال کی عمر میں چھ سال کے عمر میں اپنے بیٹے کو تنہاں چھوڑ جاتی ہے اس بیٹے پر کیا گزری ہوگی وہی لمحات جب مصطفیٰ جاند رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تیر پن سال کے بعد وہ لمحات ریالائز ہوتے ہیں احساس ہوتا ہے انہیں یاد کرتے ہیں تو رونے لگتے ہیں اور رو کر کے کہتی کاش کاش آج میری ماں حیات سے ہوتی کاش آج میری ماں حیات سے ہوتی اور میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری ماں کہتے بیٹے محمد او بیٹے محمد حضور فرماتے ہیں میں عشاء کی نماز توڑ کر کے اپنی ماں کی بارگاہ میں جاتا اور کہتا ہے لبیک یا امی لبیک یا امی لبیک یا امی امی جان میں حاضر ہوں امی جان میں حاضر ہوں لیکن میری ماں نہیں میری ماں نہیں آقا کو جب اپنی امی کی یاد آتی ہے تو حضور مسجد نبی شریف میں رونے لگتے ہیں صحابہ کے سامنے روتے ہیں آج کی نسل کیسی ہے کہ اپنی اولاد کو تو یاد رکھتی ہے لیکن اپنے ماں باپ کو بھول جاتی ہے مت تڑپاؤ اپنے ماں باپ کو خدا کے واسطے مت ترلاؤ اپنے ماں باپ کو ان سے پیار کرو ان سے محبت کرو وہی تمہاری زندگی ہے وہی تمہاری آخرت ہے اسی میں رب کی رضا ہے اگر ماں باپ راضی ہے تو اللہ بھی راضی ہے اور ماں باپ تم سے ناراض ہے تو تمہارا خدا بھی تم سے ناراض ہے یہ تمہارے سجدے یہ تمہاری نماز یہ تقوہ و تحارت یہ چہرے پر داری یہ سجدہ و سجود یہ مسلح یہ سپگڑی یہ ماما یہ علم یہ علامہ یہ فہامہ یہ فلا کچھ نہیں کامائے گا خدا کی قسم کچھ نہیں کامائے گا اگر تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہیں تو کچھ نہیں کامائے گا سب یہی دھرا کا دھرا رہ جائے گا اور قبر کی تاریکیوں میں تڑپو گے اور ایسی اولاد کو اللہ جنت تو دور کی بات ہے جنت کی خوشبو بھی نہیں دیتا ہے جنت کے خوشبو بھی نہیں دیتا ہے ایسی اولاد کو جو اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں پڑھے لکھے لوگ اپنے ماں باپ کو آج رولا رہے ہیں اور زیادہ تک تو پڑھے لکھے لوگ ہی اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ کر کے آ رہے ہیں اپنے بیوی سے محبت کر کے کرو بیوی سے لیکن گھر الگ کر کے ماں باپ کو تنہا چھوڑ دیا ان کو ان کو پیار کی ضرورت نہیں ہے انہیں خدمت کی ضرورت نہیں ہے انہیں اللہ اکبر تم سے ہنسیہ اور ہنس کھیلنے کیا کھیلنے کے انہیں ضرورت نہیں ہے کیسی اولاد بند رہے ہو عبرت بنا دیے جاؤ گے عبرت بننا ہے تو مثالی بنو تاکہ ماں کی اتنی خدمت کرو اتنا فرما بردار بن جاؤ کہ تم مر بھی جاؤ پھر بھی اللہ تمہیں دنیا میں زندہ رکھے اور تمہارا نام زندہ رکھے ایسے بن کے دیکھو عزیز آنِ ملتِ اسلامیان اور اگر دیکھنا ہو تو ایک جھلک آپ کو دیتا ہوں آپ جس سرزمین پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ سرزمین منصوب ہے میرے مخدوم پاک حضرت مخدوم علی ماہیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آپ نے پڑھی ان کی داستان ایک شیخ کہتے ہیں میں نے مراقبہ کیا کہ ان کا مرتبہ بڑا ہے یا حضرت شیخ محیددین ابن عربی کا مرتبہ بڑا ہے کہتے ہیں جب میں نے مراقبہ کیا تو وہ غوث پاک کے روحانی بیٹے جو اللہ نے جو رتبہ ان کو عطا کیا ہے وہی رتبہ اللہ نے میرے مخدوم سرکار کو عطا فرمایا ہے میرے مخدوم پاک کو عطا کیا ہے تمہیں کیا بتاؤ ان کا رتبہ کیا ہے ایک دن حضرت خزر آتے ہیں انسان کی روپ میں بھیس بدل کر کے میرے مخدوم سرکار پیٹے ہوئے ہیں اور وہ آ کر کے مسافر کی شکل میں آتے ہیں اور کہتے ہیں علی آپ کا نام بھی علی تھا کہتے ہیں علی مجھے بھوک لگی ہے لیکن میں تمہارے ساتھ کھانا کھانا چاہتا ہوں کیا تم اپنا مہمان بنانا چاہوگے حضرت فقی مخدوم علی ماہیمی سرکار کہتے ہیں میں اس وقت تک کے وعدہ نہیں کر سکتا جب تک کہ میں اپنی امی جان سے اجازت نہ لیلو اگر میری ماں مجھے اجازت دے گی تو میں تمہارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤں گا اور اگر میری ماں اجازت نہیں دے گی تو میں اپنی امی جان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤں گا کارٹ ٹھیک ہے میں یہاں پر انتظار کرتا ہوں آپ کا اور یہ کہہ کر کے حضرت فقی مخدوم علی ماہیمی اٹھتے ہیں اور وہ بیٹھ جاتے ہیں امی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں امی جان ایک مسافر آیا ہوا ہے اور اس کے کھانے کی تمنہ یہ ہے کہ وہ میرے ساتھ بیٹھ کر کے کھائیں آپ کیا فرماتی ہے آپ کے امی جان نے کہا بیٹے نہیں تم میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ گے اور رئی بات ان کے کھانے کی تو میں اپنی خادمہ کو بھیج دیتی ہوں وہ کھانا لے کر کے جائیں گی اور انہیں کھانا پیش کر دیں گی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانو جیسے ہی کھانا لے کر کے وہ خادمہ جاتی ہے تو وہ خادمہ اس انسان کو نہیں پاتی ہے وہ تو خضر علیہ السلام تھے لیکن اس خاتون کے اس کنیس کے اس غلام کے اس کے مرتبے اور نگاہ کا عالم دیکھو جب اس کو وہاں تلاش کرتے ہیں تو وہ نہیں پاتی ہے جب دھونڈنا شروع کی کھڑے کھڑے تو کیا دیکھا جو یہاں پر ابھی بیٹھے ہوئے تھے وہ تھوڑی دیر میں تھوڑی دیر پہلے ہی خان کعبہ کے سامنے جا کر بیٹھ گئے ہیں وہ خادمہ ایک قدم ماہی میں رکھتی ہے تو دوسرا قدم مکہ مکرمہ میں پہنچا دیتی ہے اور کہتی ہے آپ نے میرے شیخ سے وعدہ کیا تھا اور وہاں سے اٹھ کر کے آپ یہاں چلے آئے ہیں یہ لیجئے آپ کا کھانا موجود ہے آپ کھانا تناول کر لیجئے اللہ اکبر جب ایک آپ کے خادمہ کا یہ عالم ہے جو آپ کا کپڑا دھوتی تھی جو آپ کو کھانا دیتی تھی جب اس کے نگاہ کا یہ عالم ہے تو میرے مختوم پاک سرکار کا عالم کیا ہوگا اس خاتون سے پوچھا گیا اتنا بڑا رتبہ اللہ نے تجھے کیسے عطا کیا وہ خاتون کہتی ہے مجھے کسی اور نسبت سے نہیں ملی ہے جب میرے آقا علی اپنے جسم سے کپڑا اتارتے تھے اور مجھے دے دیا کرتے تھے دھونے کے لیے تو میں اس کپڑے کو لیتی تھی اور پہلے سادے پانی میں ڈال دیتی تھی اور وہ پانی نکال کر کے میں اسی کو پی جایا کرتی تھی اللہ اسی کی برکت سے مجھے نگاہِ ولایت اتا فرما دی ہے نگاہِ ولایت اتا فرما دی ہے عزیزانِ محترم تو میں یہ عرض کر رہا تھا جب یہ رتبہ اللہ تعالی نے آپ کی خادمہ کو عطا کیا ہے جس سرزمین پر ہم ہے وہ سرزمین میرے مقدوم پاک کی ہے آپ دیکھیں میرے مقدوم پاک کا کیا رتبہ ہے اللہ اکبر شیخ ابن عربی محیدین ابن عربی ان کا معاملہ یہ تھا کہ جب وہ دسترخان پر بیٹھے ہوئے تھے اور ایک جوان لڑکا تھا اور اس جوان لڑکے کی والدہ پر اللہ عذاب نازل کر رہا تھا تو وہ رونے لگا شیخ محیدین ابن عربی ستر ہزار مرتبہ کلمہِ طیبہ اپنے لئے پڑھا رکھے تھے جب وہ بچہ رونے لگا تو اس کے رونے کی وجہ آپ مراقبے کی بنیاد پر آپ نے کر لی کہ اس کی والدہ کو عذاب ہو رہا ہے آپ نے دل ہی دل میں کہا جو ستر ہزار مرتبہ کلمہِ طیبہ میں نے اپنے لئے پڑھے تھے وہ اس کی والدہ کی روح کو نظر کرتا ہوں بس اتنا کرنا تھا کہ وہ مسکرانے لگ گیا شیخ محیدین ابن عربی سمجھ گئے کہ اللہ نے اس کلمہ کی برکت سے اس کی والدہ کو بخش دیا ہے یہ نگاہ تھی کہ قبر تک کی حالات آپ جان لیتے تھے وہ رتبہ تھا وہی رتبہ اللہ تعالی نے حضرت فقی مقدم علی ماہیمی سرکار کو عطا کیا ہے لیکن آپ ذرا کبھی غور کیے ہیں اتنی اللہ اکبر اتنی جالت شان اللہ نے انہیں کیسے عطا کی تو آپ دیکھیں گے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی امی جان کی خدمت کی ہے انہوں نے اپنی والدہ کی خدمت کی ہے انہوں نے اپنی والدہ سے غایر درجہ پیار کیا ہے اللہ اکبر اس زمانے میں پڑھنے کا شوق بہت تھا لوگ اپنے علاقے کو چھوڑ کر کے دیگر ممالک پڑھنے کے لئے جاتے تھے جب آپ کے والدہ ماجد کا کلیان میں انتقال ہو گیا اس کے بعد آپ کی والدہ ماجدہ اپنے میں کے یہاں تشریف لیا آئی آپ کے والدہ ماجد کا جو مزار مقدس ہے وہ کلیان میں موجود ہے اور آپ کی والدہ ماجدہ یہاں چلی آتی ہے اور یہاں کوئی نہیں ہے آپ ہیں اور امی جان ہے اور آپ کے بابا کا تو عصان ہو گیا ان کے علاوہ خاندان کے جتنے افراد تھے وہ یقینی بات دگرے چلے گئے اب تنہا ہے اور ماں تو ماں ہوتی ہے ماں جیسا ممتہ دنیا میں کس کے پاس ہے ماں جیسی دولت کس کے پاس ہے ماں جیسا پیار کس کے پاس ہے اللہ اکبر ماں نے سوچا اگر میں اپنے بیٹے کو چھوڑ دیتی ہوں تو میں اکیلے رہ جاؤں گی میں کس کے سہارے جیوں گی اگر خدا نہ خواستہ میرے بیٹے کو کچھ ہو گیا تو کون ہے جو اللہ اکبر مجھے سہارا دے سکے اس نے کہتے ہیں جب آتے ہیں امی جان مجھے بھی اجازت دیجئے میں بھی پڑھنے کے لئے جانا چاہتا ہوں میں بھی بخالہ جاؤں میں بھی اللہ اکبر بسرا اور کفا کے طرف سیر کروں لیکن کہا بیٹے تیرے علاوہ میرا اس وقت کوئی نہیں ہے تیرے والدے ماجد کا عوصان ہو چکا ہے اب تجھے دیکھتی ہوں تو میری آنکھیں تھنڈی ہوتی ہیں اگر تو بھی چلا گیا تو میں کس کے سہارے جیوں گی اس لئے میں تجھے اجازت نہیں دوں گی اللہ اکبر تو کہا فرما میری تعلیم کا کیا ہوگا تو کہا اللہ انتظام فرمانے والا ہے میں اللہ سے دعا کروں گی اس وقت حضرت مقدوم علی ماہمین ننے سے تھے اور ہمیشہ جو ہے صبح صویرے سمندر کے کنارے تفریق کے لئے جایا کرتے تھے اللہ اکبر عباش لڑکوں کے ساتھ نہیں گھومتے تھے عیاش بچوں کے ساتھ نہیں گھومتے تھے بلکہ ایک شریف انسان تھے ایک ننے سے بچے تھے جاتے تھے ادھر کبھی تصویر پڑھتے تھے کبھی آیتیں پڑھتے رہتے تھے کبھی اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے کبھی لکڑیاں اٹھا کر کے اللہ کا ذکر خیر کرتے رہتے تھے ایک دن ایک چھوٹی سی بکری کا بچہ جب مر گیا تھا نا تو آپ جاتے ہو لکڑی مارتے ہیں اور اس کو زندہ کر کے اٹھا کر کے گھر واپس لے آتے ہیں وہ حضرت فقی مقدوم علی ماہیمی سرکار جب ہر روز جانے لگے تو کیا دیکھا کہ ایک کشتی سے آتے ہوئے ایک نورانی چہرہ ہے اللہ اکبر جسے دنیا خضر کہتی ہے اس میں اختلاف ہے کہ وہ خضر ولی ہے یا نبی ہے امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں چار نبی ایسے ہیں جو اب بھی زندہ ہے دو آسمان میں ہے اور دو زمین پر ہے آسمان کے اندر اللہ اکبر حضرت عدریس علیہ السلام ہے اور حضرت عیسی علیہ السلام ہے یہ دو نبی ایسے ہیں جو آسمان میں اب بھی زندہ ہے اور دو زمین پر ہے اللہ اکبر ان میں سے ایک حضرت خضر علیہ السلام ہے اور ایک حضرت علیہ السلام ہے چار نبی ایسے ہیں جو اب بھی زندہ ہے اللہ اکبر اور وہ گشت کرتے رہتے ہیں وہ گھومتے رہتے ہیں اللہ کی تسبیح پڑھتے رہتے ہیں لیکن کوئی انہیں پہچان نہیں سکتا ہے تو وہ حضرت خضراتے ہیں اور بعض نے کہا کہ وہ ولی تھے بہرال صحیح علم اللہ اس کے رسول کو ہے لیکن صوفیہ کا اتفاق ہے سارے صوفیہ کا اتفاق ہے جو آنے والے تھے وہ خضر ولی نہیں تھے بلکہ وہ نبی تھے اللہ کے پیمبر تھے میرے پیارے آقل اسلام کے پیارے دیوانوں جب وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں اے علی تم یہاں کیا گھوم رہے ہو پڑھنے کے لئے نہیں گئے کہا کیا بتاؤں میں پڑھنے کے لئے ابھی نہیں جا سکتا تو کہا کوئی میں اگر تمہارے لئے کوئی راستہ اپناوں تو کیا تم تعلیم حاصل کروگے کہا ہاں حضور یہ تو میرے لئے بڑی سعادت کی بات ہے کہ میں علم حاصل کروں گا کہا لیکن میری ایک شرط ہے کہا شرط بتائیں کیا ہے کہا میں تمہیں تعلیم دوں گا میں خضر ہو خضر میں تمہیں تعلیم دوں گا لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا علم تو کسی اور کو نہیں بتائے گا تم کسی سے اس کے بارے میں ذکر نہیں کروگے کہا مجھے منظور ہے اس کے بعد ہر روز حضرت مخدوم علی ماہی میں سرکار سمندر کے کنارے چلے جاتے حضرت خضر کے پاس پیٹھتے علم حاصل کرتے اللہ اکبر کئی روز گزرتے گئے ماں نے نوٹس کیا ماں تو ماں ہوتی ہے تیرہ سال کے بعد بھی اگر بچہ پلٹ کر کے گھر آئے اور گھر کے دروازے پر دستک دے ماں اس دستک کو بھی پہچان لیتی ہے ماں تو ماں ہوتی ہے ہر اشارے کو ہر کنائے کو اس کے رونے کو اس کے کھانے کو اس کے بھوک لگنے کو ہر انداز کو ماں پہچان لیتی ہے ماں ماں ہوتی ہے اللہ اکبر ماں نے نوٹس کیا میرا بیٹا فجر کی نماز کے لیے جاتا ہے اس کے بعد پلٹ کر کے جلدی نہیں آتا تاخیر سے آتا ہے اس کی وجہ کیا ہے ماں نے پوچھ لیا بیٹے جاتے تو تم فجر میں ہو لیکن اتنی تاخیر سے روز کیوں آتے ہو اس کے پیچھے ریزن کیا ہے اب خاموش ہے ماں نے کہا بتاؤ ریزن کیا ہے تم تاخیر سے کیوں آتے ہو وہ بات یاد آ جاتی ہے اگر میں نے بتا دیا تو میرے علم کا دروازہ اب بند ہو جائے گا لیکن ایک طرف ماں کا حکم ہے اور ایک طرف حضرت خضر علیہ السلام کا حکم تھا کہا حضرت خضر آتے آتے نہیں آتے کوئی بات نہیں لیکن اپنے ماں کا دل نہیں ٹھکراؤں گا ماں کو ناراض نہیں کروں گا ماں سے کہتے ہیں کہ امی جان مجھے حضرت خضر آتے ہیں تعلیم دینے کے لئے اور یہ کہتے ہیں اور رونے لگتے ہیں کہا بیٹے تو رو کیوں رہا ہے کہا ماں میں اس لئے رو رہا ہوں کہ انہوں نے مجھ سے عہد لیا تھا اگر تم نے کسی کو بتا دیا تو پھر اس کے بعد میں پڑھانے کے لئے نہیں آوں گا کہا بیٹے خبرانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تیری کفالت کرے گا اللہ تیری مدد کرے گا میرے پیارے آقا اسلام کے پیارے دیوانوں جب دوسرے دن جاتے ہیں حضرت خضر نہیں آتے ہیں انہیں نہیں آنا تھا وہ اپنے وعدے پر قائم تھے کیونکہ نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے نبی معصوم ہوتے ہیں ان الانبیاء کلہم معصومون ان الخطائی ان صغیرتی و ان القبیرتی قبل النبوتی و بعد النبوہ تمام کے تمام انبیاء معصوم ہوتے ہیں ہر گناہ سے پاک ہوتے ہیں چاہے وہ چھوٹے گناہ ہو چاہے وہ بڑے گناہ ہو نبوہ سے پہلے بھی گناہ سے پاک ہوتے ہیں اور نبوہ کے بعد بھی گناہ سے پاک ہوتے ہیں تو ماں جھٹلایا نہیں میرے پیارے آقا اسلام کے پیارے دیوانوں وہ اپنے وعدے پر قائم تھے جب نہیں آئے نہ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ یعنی مختوم علی ماہیمی رضی اللہ عنہ افسردہ ہو کر ماں کے پاس آتے کہا ماں نہیں آئے آپ نے کہا تھا کہ اللہ کی فعلت کرے گا اور اللہ دے گا پڑھائے گا لیکن ماں وہ نہیں آئے جب بیٹے کو تڑپتا دیکھا بیٹے کو بلکتا دیکھا بیٹے کے چہرے پر ماں یوسی دیکھی بیٹے کے چہرے پر اللہ اکبر غمزدہ پن دیکھا ماں نے کہا بیٹے گھبرا نہیں جب رات ہوتی ہے آخری پہراتا ہے ماں مسلے بچھاتی ہے تحجد پڑھنے کے بعد اپنا سر سجدے میں رکھ کر کے اپنے اللہ سے دعا کرتی ہے اے اللہ میرے بیٹے کی تعلیم کا انتظام فرما دے میرے بیٹے کی تعلیم کے لئے انتظام کر دے اللہ اکبر جب صبح واقع ہوتی ہے اور حضرتِ خضر علی حضرتِ علی جب سمندر کے کنارے جاتے ہیں تو کیا دیکھتے حضرتِ خضر آ چکے ہیں جب خضر آتے ہیں تو چہرے پر مسکرانہ تھی حضرتِ مقدوم علی ماہی میں مسکرانے لگتے ہیں شاید میری امی کی دعا قبول ہو گئی ہے اب مجھے فر سے پڑھانے آئے ہیں کب آتے ہیں نا حضرتِ خضر نے کہا اے علی میں تمہیں پڑھانے کے لئے نہیں آیا ہوں میں اب بھی اپنے وعدے پر قائم ہوں میں تمہیں پڑھانے کے لئے نہیں آیا ہوں لیکن سنو میں تمہیں بشارت دینے کے لئے آیا ہوں کہ تمہاری ماں نے تمہارے حق میں اتنی دعا کی ہے ایسی دعا کی ہے اب مجھے پڑھانے کا حکم نہیں ہے بلکہ حکم یہ ہے کہ تمہیں اپنے سینے سے لگا کر کے تمہارے سینے میں علم لدنی کو منتقل فرما دوں اور سینے سے لگایا اور سارا علم علم لدنی منتقل فرما دیا یہ ہے ماں کی دعا ماں کی دعا سے مخدوم مخدوم بنے ہیں ماں کی اللہ اکبر فرما برداری کی وجہ سے پورے اس مہراش کے اندر نمبر ایک پرولی مانے جاتے ہیں ان کے در پر جو چالیس دن تک کے وہ حاضری دیتا رہے اور ناگا نہ کرے خلوش و للاحیت کے ساتھ جائے اللہ ان کے قدموں کی برکت سے اللہ اسے ولایت کا تاج اتا فرما دیتا ہے یہ میرے آقا کا دربار ہے یہ رتبہ کیسے ملا ماں کی خدمت کے بنیاد پر ماں سے محبتوں کی بنیاد پر ماں سے پیار کی بنیاد پر اس میں چھوانو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم دنیا میں ترقی کرو اگر تم یہ چاہتے ہو دنیا میں راج کرو اگر تم یہ چاہتے ہو دنیا میں اللہ تمہیں بلندی دی اگر تم یہ چاہتے ہو دنیا میں اللہ تمہیں عزت عطا کرے اگر تم یہ چاہتے ہو اللہ تمہیں سرخلی عطا کرے اگر تم یہ چاہتے ہو دنیا تمہارے قدموں کے نیچے رہے اپنے ماں باپ کی خدمت کرو اپنے ماں باپ کی عزت کرو اپنے ماں باپ کا احترام کرو قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ وَلَا تَنْحَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا انہیں اُفْ بھی نہ کہنا گالی تو بہت دور کی بات چڑکنا تو بہت دور کی بات آنکھیں تو دکھانا بہت دور کی بات ان کو ستانا تو بہت دور کی بات ان کو گھر سے الگ کرنا تو بہت دور کی بات انہیں اولڈ ہاؤس میں بھیجنا تو بہت دور کی بات بلکہ انہیں اُفْ بھی نہ کہنا انہیں اوف نہ کہنا نہ انہیں چھڑکنا بلکہ کیا کرنا ان سے باتیں کرنا تو اچھی باتیں کرنا ہو سکے تو ان کے پاس بیٹھ کر کے دیکھو ہو سکے تو ان سے ہسی مزاق کر کے دیکھو ہو سکے تو ان کے باہوں میں باہیں ڈال کر انہیں بے بیٹے کا پیار دے کر کے دیکھو اللہ کی قسم جو ان کے دل سے دعا نکلے گی وہ دعا دنیا کا کوئی انسان نہیں دے سکتا ہم سے کہتے ہو نا امام صاحب دعا کر دیجئے فلا بیمار ہے امام صاحب روزی میں برکت نہیں ہے دعا کر دیجئے کسی نمازی کی دعا قبول ہو جائے میں کہتا ہوں او صاحبو او میرے بھائی جو تم مجھ سے کہتے ہو یہ جائز ہے ہم دعا کریں گے یہاں ہو سکتا ہے کسی کی دعا قبول ہو جائے لیکن ماں باپ تو گھر میں تمہارے پہلے سے موجود ہے جن کی دعا اللہ کبھی رد نہیں فرماتا ہے کبھی تھکڑاتا نہیں ہے کیا کبھی کہا امی میرے لئے دعا کرو اببہ میرے لئے دعا کرو عالم تو یہ ہے جب اچھا لاتے ہو تو ماں باپ سے چھپاتے ہو اچھی چیز کرتے ہو تو ماں باپ سے چھپاتے ہو کہاں سے عزت ملے گی کہاں سے ترقی ملے گی کہاں سے سرخ روئی ملے گی اللہ اکبر اگر تم ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے گی حتیٰ کہ ایک شخص نے خان کعبہ کے چومنے کی نظر مانی تھی جب مکہ فتح ہو گیا میرے آقا کی بارگاہ میں آ کر کہتے ہیں میں نے نظر مانی تھی کہ مکہ فتح ہو جائے تو میں جاؤں کیا میرے آقا نے فرمایا جا اپنے ماں کے قدم کو چوم لے ان کا قدم چومنا ایسے ہے جیسے خان کعبہ کو چومنا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حبیب پاک کا صدقہ عطا فرمائے دوران گفتگو کسی قسم کے کوئی غلطی یا خطا واقع ہو گئے تو اللہ اپنے حبیب کے صدقے معاف فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ